آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا انگلیش 502 کا لیکچر نمبر 27 سمینٹکس 3 لیکزیکل ریلیشنز تاپک نمبر 155 پروٹو ٹائپس پروٹو ٹائپس یہ ایک ٹیکنیکلی ٹائپ ہے جس کی کچھ کلیریسٹ ایکزیمپلز ہمیں نہیں ملتی لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کچھ ایکزیمپلز ہیں یہ تمام کے تمام برڈز کے نام ہیں کینری، کارمورنٹ، ڈو، ڈک، لیمینگو، پیرٹ، پیلیکن، روابن یہ تمام کی تمام جو ہیں برڈز کے نام ہیں اور یہ برڈز کے کو ہائپونیم میں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام جو ہمارے پاس یہ نام ہیں یہ برڈز کے کو ہائپونیم برڈ ہیں جو تمام کے تمام پرندے ہیں یہ برابرلی طور پر کو ہائپونیم ہیں برڈ کے اگر ہم کہیں کہ ان میں جو کریکٹر سٹکس جو زیادہ طور پر جس کو ہم اگر نام آئے تو ہم ازیلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرندہ ہے وہ ہے روابن، روابن ایک قسم کے سنہرے سینے والی چڑیا کا نام ہے جسے کچھ علاقوں میں لال چڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو باقی جو ہیں یہ روابن کے نسبت کم اڑتے ہیں اور روابن ان میں سے زیادہ اڑ سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ جو کریکٹر سٹکس انسٹینس آف کٹیگری ہے پروٹوٹائپس کی اس میں ہم روابن کو زیادہ ہمیہ دیتے ہیں کہ جو کریکٹر سٹکس انسٹینس آف کٹیگری ہے اس کو ہم پروٹوٹائپ کہتے ہیں اور کریکٹر سٹکس انسٹینس ہمارے پاس یہ وہ برڈ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی برڈ کے ہم نے یہاں پر اگزمپل لی ہوئی ہے اس لیکچر میں تو ہم برڈ کے جو اس کے نا کے فیدرز یا کمپونٹس کا حساب سے اس کے جو ہم ظاہر کریں بلکہ ہم اس کے جو کلیریسٹ اگزمپلز کے ذریعے ہم شو کرتے ہیں کہ اس کے کچھ برڈ کی اگزمپل دے کر ہم اس بات کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ برڈ کے کو ہائپونیمز ہیں بلکہ ہم اس کے جو کلیریسٹ اگزمپل ہیں ان کے ذریعے ہم اس کو شو کروائیں گے کہ یہ برڈ کی کچھ اگزمپلز پر اگزمپل آسٹیچ اور پینجن آسٹیچ ہم شتر مر کو کہتے ہیں اور پینجن بھی ایک پرندے کے نام ہے یہ بھی ہائپونیم آف برڈ ہے لیکن ان کے نسبت اگر ہم زیادہ ترجی دیں تو وہ ہے بٹ ہم چڑھیا کو کہتے ہیں اور پیجن ہم کبوتر کو کہتے ہیں تو یہ ان کے نسبت کام تو یہ تو آسٹیچ اور پینجن بھی برڈ کی اگزمپلز ہیں اور سپیرو اور پیجن بھی برڈ کی اگزمپل ہیں لیکن یہ ان کے نسبت زیادہ اور سکتے ہیں یہ زیادہ تر تر اڑتے نہیں ہیں کم اڑتے ہیں تو یہ کچھ اگزمپلز تھیں برڈ کی تو ہم اگر کہیں کہ یہ پروٹو ٹائپز کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ورڈ ہیں آسٹیچ اور پینجن سپیرو اور پیجن یہ ہائپنیمز آف دا برڈ ہیں اور اس تمام پروٹو ٹائپز ہیں اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور کیٹیگری آف لیبرز ہے جس طرح پہلے ہم نے اگزمپل دی تھی برڈ کی اب ہمارے پاس اور اگزمپلز ہیں جس میں فرنیچر کلوتھنگ اینڈ ویٹیبل ہے اگر ہم اگر اب ہم ان ورڈ کی اگزمپل دیں اگر ہم نے فرنیچر کی اگزمپل دینے ہو تو چیئر is a better example than the bench or stool جب ہم فرنیچر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جس چیز کا سب سے پہلے خیال آتا ہے تو وہ چیئر کرسی کا آتا ہے نہ کہ اگر ہم کپڑوں کی بات کریں تو شوز بھی دراصل ہماری کلاثنگ میں آتے ہیں لیکن ہم جس چیز کو زیادہ کلاثنگ کو پہچانتے ہیں وہ ہیں شرٹس ہے یا پینٹس ان چیزوں کے ذریعے ہم زیادہ ایزیلی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کلاثنگ میں آئیں گے اگر ہم ویڈیٹیبل کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں کیروٹ آئے گا نہ کہ پیٹیٹو اور ٹمیٹو بے شک وہ بھی ویڈیٹیبل میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان سے جلدی یا جس چیز کا ہمارے ذہن میں پہلے خیال آئے گا وہ ہے کیروٹ یا اور بھی سبزی ہو سکتی ہے یہاں پر کچھ جنرل پیٹرن ہیں جن کے ذریعے ہم نے پروٹوٹائپ کی کیری کی ہوئی ہے جس کے ذریعے ہماری جو انڈیویجیل انٹرپیٹیشن ہے اس کے ذریعے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انڈیویجیل ایکسپریئنس کن لید تو سبسٹینشل ویریشن ان انٹرپیٹیشن سبسٹینشل ہوتی ہے ذاتی طور پر جو رائے دی جائے تو میرے جو انڈیویجیل ہے اگر ہم کسی بندے کے سامنے چیئر کا نام دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں فرنیچر آئے یا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کے ذہن میں فرنیچر کا نام لیں تو وہ چیئر کے علاوہ کوئی بیٹ سوچ لے یا فرنیچر کے کسی اور چیز کا نام اس کے ذہن میں آ جائے تو یہ ایک انڈیویجیل انٹرپیٹیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس طرح ہمارے پاس کچھ اور دو ایکزمپلز ہیں ایووکیڈو اور ٹومیٹو ایز دا فروٹ اور ویڈیٹیبل اب ہمارے پاس ایووکیڈو جوہاں اسے ہم کہتے ہیں مگر ناشپاتی اور ٹومیٹو جوہاں یہ ٹومیٹل ہے تو یہ اب دونوں ہو سکتے ہیں فروٹ بھی ہو سکتا ہے اور ویڈیٹیبل بھی ہو سکتا ہے یہ اب کونٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ابارت میں یا کس پیرگراف میں ہم ان ورڈز کو کیسے یوز کر رہے ہیں کیا ہم ان کو فروٹ کے لسٹ میں استعمال کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں یا ویڈیٹیبل کے طور پر